اسلام علیکم بیورز جیسٹس اینڈ ویژن فرسٹ ڈیجیٹل لاف ہم کی طرف سے میں ہوں صحیح زفر ایڈو کے یہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے جس میں ہم سائبر کرائم کے جو سیکشن سکس اور سیون اور ایٹ کے متعلق بتائیں گے سیکشن سکس سیون اور ایٹ جو سائبر کرائم کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی کریٹیکل انفرا سٹکچر یعنی کہ کسی بھی حساس جو انفرمیشن ہے اس تک اکسیس حاصل کرتا ہے بدنیتی کے ساتھ کسی بھی چوری کے لیے اس ڈیٹے کو چورانے کے لیے یا بھی کسی بھی وجہ سے اس کو اکسیس حاصل کرتا ہے تو اس کو تین سال تک قید اور دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اب حساس ادارے سے مراد کوئی بھی سرکاری ادارہ اس کی کوئی بھی اکسیس جیسے کوئی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی سیمی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی ہائی کوٹ ہے کوئی سپریم کوٹ ہے یا اگر کوئی بھی ادارہ اس کے ڈیٹا تک اکسیس حاصل کرتا ہے تو اس کو تین سال قید اور دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے یہ سیکشن سکس پاکستان پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ 2016 کہتا ہے سیکشن سیون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حساس ادارے کے ڈیٹا کو بدنیتی کے ساتھ کاپی کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو پانچ سال قید اور پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور سیکشن ایٹ پیکا 2016 کا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حساس ادارے کے ڈیٹا کو یا سرکاری ادارے کے ڈیٹا کو انٹرفیر کرتا ہے تو اس کو سات سال قید اور ایک کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے ویورز جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا سیکشن چھے سیکشن سات اور سیکشن آٹھ کا ہم نیکسٹ بھی اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ سائبر کریم کو ہمارے ساتھ رئیے گا بہت بہت شکریہ